آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کسانوں نے امیت شاہ کے آفر کو ٹھکرا دیا ہے آپ کو معلومی ہے کہ دلی کے اندر پر درشن چل رہا ہے پنجاب اور ہریانہ سے کسان اکھٹا ہو چکے ہیں اور اب باقی جگہوں سے بھی دیرے دیرے ہونے لگے ہیں آج کسانوں نے ایک سبا کی باقاعدہ میٹنگ کر کے دیش بھر کے کسانوں سے یہ اپیل کی کہ دیش بھر کے کسان دلی پہنچیں سنسد کے ستر کی شروعات ہونی ہے اس میں مدہ اٹھنا ہے کیونکہ مدہ اٹھے گا تب ہی جب ستر چلے گا اور اگر ستری نہیں چلے گا تو مدہ کہاں سے اٹھے گا لیکن پر درشن کو کیسے ختم کیا جائے اس کا ایک طریقہ نکالا تھا دیش کے گرہ منتری امیت شانہ اور وہ طریقہ تھا کہ کسانوں کو چپ چاپ ایک جگہ میں بند کر دیا جائے ایک طرح کا اے ستھائی جیل بنا دیا جائے تاکہ کسان وہاں پر اپنا بیٹھ کر کے پردرشن کرتے رہے ستہ آرام سے چلتی رہے امیت شاہ نے کسانوں کو آفر دیا کہ سبھی کسان اپنا ڈیرہ لے کر کے براری کے نرنکاری میدان میں چلے جائیں نرنکاری بھون کے اندر یہ میدان ہے براری میں یہ میدان ہے وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر دھرنا دیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنا دھرنا وہاں پر شفٹ کر لیں اس کے بعد ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں مطلب ایک احسان ہوگا کسانوں پر کہ اگر وہ وہاں چلے جائیں گے تو سرکار ان کی بات سنے گی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سرکار کس کے لیے بنائی جاتی ہے اور کس کی بات سنے گی سرکار اگر دیش کے کسانوں کی بھی بات نہیں سنے گی تو پھر کس کی بات سنے گی بہرحال دیش کے گرہ منتنی ہیں انہوں نے پرپوزل دیا کہ وہ کسان جو پردرشن کر رہے ہیں وہ سبھی لوگ دلی سے ہٹ جائیں سائیڈ ہو جائیں اور ماحول کو شانت کریں اس کے بعد ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جس کو لے کر کے کسان نیتا جو بھارتی ہے کسان یونین ہے اس کے سپوک پرسن راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ پردرشن رام لیلا میدان میں ہوتے ہیں تو ہمیں نرنکاری بھون کیوں بھیجا جا رہا ہے اب کسانوں نے امیت شاہ کے اس آفر کو پوری طرح سے ٹھکرا دیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ جنتر منتر پر پردرشن کریں گے اور وہ نرنکاری بھون نہیں جائیں گے اب سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ امیت شاہ کے اس آفر کو تو ٹھکرا دیا گیا دوسری طرح دیش کے پورے دیش کے کنسانوں سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ سبھی لوگ دلی پہنچے ہیں تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب امیت شاہ کونسی سٹریڈیجی لائیں گے کہ اس دھرنے کو سبوٹاج کیا جا سکے دھرنے کو منیمائز کیا جا سکے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا طریقہ نکالا جا سکتا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس قانون سے کسان ہی خوش نہیں ہے اس قانون کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون کسانوں کی بہتری کے لیے بنائے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کے انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ